گائز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بیسٹ پرو سیٹنگز آف کیرم پول کیرم پول کی سیٹنگ کے اندر بہت سارے اپشنز ہیں یہاں پر بہت سارے پلیئرز غلطی کر دیتے ہیں ان اپشنز کو سمجھنے میں بعد میں ان کو گیم کے اندر نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو آج کیسے ویڈیو کو انٹرک دیکھتے رہیے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی سیٹنگ کے اندر اپشنز ہیں سارے ایک ایک کر کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی آپ کو اس اپشن کو اوف کرنا چاہیے یا اون کر کے رکھنا چاہیے تو ویڈیو کو انٹرک دیکھتے رہیے باقی ٹائم کو ویسٹ کیے بنا چلی آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو چلے گائز بلکل شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اکاؤنٹ سیٹنگ کے بارے میں اس کے اندر ہمیں ٹوٹال تین اپشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں جن میں سے پہلا اپشن ہے آئی ڈی لوگ آؤٹ کرنے کا اور دوسرا اپشن ہے ٹوٹوریل کا لیکن تیسرا جو اپشن ہے وہ بہت ہی کام کا اپشن ہے جو کہ پریکٹس موڈ کا اپشن یہاں پر کیرام پول کے جتنے بھی موڈ ہے جیسے کہ فری سٹائل کیرام موڈ یا ڈسک موڈ جتنے بھی ٹیبلز آتے ہیں یا جتنے بھی بریکس آتے ہیں جو ڈیفیکلڈ ڈیفیکلڈ بریکس ہوتے ہیں آپ جو ان ان بریکس کو ہٹ کرنے کی پریکٹس یہاں پر ایزیلی کر سکتے ہیں اور جو ٹرک شوٹس ہوتی ہیں ڈارک شوٹس ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر پریکٹس کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کا ہے اور مین بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنا گیمپلے جو ہے وہ امپروف کر سکتے ہیں اور پرو شوٹس جو ہے نا آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں اور گائز میں آپ کو بتا دوں میں بھی کافی زیادہ یہاں پر پریکٹس کرتا رہتا ہوں تو آپ لوگ کو بھی سیجسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی کیرام پول کے اندر پریکٹس وغیرہ کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد گائز چلیں بات کر لیتے ہیں اگلی سیٹنگ کے بارے میں اور سیٹنگ کے اندر جو اگلا اپشن ہے وہ ہے سوشل کا یہاں پر جو ہے نا ہمیں انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فولو کرنے کے دس جیمز مل رہے ہیں اور کیرام پول کے فیس بک پیج کو لائک کرنے کے بھی دس جیمز مل رہے ہیں تو یہاں پر منی کلپ کے اس بات سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں یہاں کم سے کم سو جیمز ملنے چاہیے تھے کیونکہ ایک بار ہی تو بندہ فولو کر سکتا ہے اور وہاں پر بھی آپ صرف دس جیمز دے رہے ہیں جو کہ میرے خیال سے ورث ہٹ نہیں ہیں بلکل بھی اور گائز یہاں پر جو اگلا اپشن ہے فائنلی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں گیم اپشنز کے بارے میں یہاں پر جتنے بھی گیم اپشنز ہیں ان سب کو میں آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلا اپشن ہے لینگویج کا یہاں پر گائز دیکھیں تو لینگویج چینج کے اپشن پر ہم لوگ کلک کریں تو آپ جس بھی کنٹریز سے ہیں یہاں کو جو بھی لینگویج جو اینہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتی ہے آپ وہ لینگویج یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میری یہاں پر انگلیش آلریڈی سیلیکٹڈ ہے لیکن یہاں پر ہندی کا بھی اپشن ہے تو میں کنفرم کروں گا گیم اپ ڈیٹ ہوگی اور اس کے بعد میری گیم جو اینہ پورا ہندی کے اندر ہو جائے گی بہت سارے لوگوں کو اگر انگلیش سمجھ میں نہیں آتی تو آپ یہ ہندی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری لینگویجز ہیں یہاں پر تو یہاں پر آپ چیک کریں پوری جو گیم ہے وہ ہندی کے اندر ہو جائے گی اور یہاں پر گائز میں اگر چینج کروں تو یہاں پر مجھے انگلیش زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتی ہے اور تو یہ دیکھیں گیم پوری انگلیش کے اندر چینج ہو چکی ہے تو ابھی گائز بات کر لیتے ہیں اگلی سیٹنگ کے بارے میں اگلی جو سیٹنگ ہے وہ ہے ساؤنڈ افیکٹس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو چلے پہلے یہاں پر پریکٹس موڈ کے اندر دکھا دوں تو یہاں پر اگر آپ چیک کریں تو آپ کو جو اینا پاکس کی اور سٹرائکر کے جو اینا وہ ہٹ ہونے کی آپ کو ساؤنڈز آ رہی ہوں گی اگر تو گائز میں سیٹنگ میں سے اس اپشن کو آف کر دیتا ہوں اس کے بعد میں گیم پلے کرتا ہوں تو گیم پلے کرنے کے بعد گائز یہاں پر ہوگا یہ کہ جو سٹرائکر کی یا پاکس کی ہٹ ہونے کی جو اینا یا پورٹ ہونے کی بلکل بھی ہمیں ساؤنڈ نہیں آئے گی جو کہ میرے خیال سے تھوڑا سا عجیب سا بھی لگتا ہے تو اگر سیٹنگ میں سے ابھی میں دوبارہ سے اس اپشن کو اون کر دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو ساؤنڈ افیکٹس ہیں جو گیم کی اور سٹرائکرز کی ہٹ ہونے کی ساؤنڈ ہے وہ ہمیں یہاں پر آ رہی ہے اور کافی اچھا بھی لگ رہا ہے تو اس لئے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ساؤنڈ افیکٹس واری سیٹنگ کو آپ اون کر کے رکھیں تو بلکل اسی طریقے سے ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اور یہاں پر اگلا اپشن ہے شو اون لین اسٹیٹس ٹو فرینڈز اس کا کیا مقصد ہے گائز آپ لوگ نوٹ کریں جب بھی آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے آپ کے پاس اوپر ایک نوٹفیکشن آتا ہے کہ آپ کا فلان دوست فرینڈ جو ہے وہ آن لین آیا ہے گیم کے اندر آپ اس کو چیلنج کریں تو آپ جب بھی گیم کے اندر آن لین آتے ہیں آپ کے جو فرینڈز پہلے ہی گیم کے اندر آن لین ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کا نوٹفیکشن چلا جاتا ہے اگر تو آپ اس اوپشن کو آف کر دیں گے تو آپ کا نوٹفیکشن جو ہے نا وہ نہیں جائے گا کسی کے پاس بھی اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو یہاں پر فرینڈز والا آپشن ہے نا یہاں پر بھی آپ کسی کو آن لین نہیں شو ہوں گے جیسے کہ یہاں پر اگر میں نے اس آپشن کو آف کر دیا تو یہاں پر یہ جتنے بھی دیکھیں میرے فرینڈز ہیں وہ آف لین مجھے شو کر رہے ہیں حالانکہ ان میں سے کچھ آن لین ہو سکتے ہیں لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنا آپشن آف کیا ہوا ہے تو آپ جو اپنے دوست کو یہاں پر شو نہیں ہوں گے حالانکہ اگر آپ کو کوئی چیلنج کرتا ہوئے تو وہ آپ کو چیلنج ریسیب ہو جائے گا تو چلیے گایز بات کر لیتے ہیں ابھی اگلے اوپشن کے بارے میں جو کہ ہے چیٹ میسیجز کے بارے میں زیادہ تر بندے اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا بود اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں زیادہ تر گایز ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب گیمپلے کرتے ہیں تو اوپنےٹ جو ہی نا ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لئے بہت زیادہ میسیجز بھیج رہا ہوتا ہے یا تو پھر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گالیاں دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں جو اوپنےٹس ہوتے ہیں تو آپ ان سے بچنے کے لئے چیٹ میسیجز والے اوپشن کو اگر آپ اوف کر دوگے تو کسی بھی اوپنےٹ کا میسیج جو ہے وہ آپ کو شو نہیں ہوگا میچ کے اندر لیکن گائز میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ اس اوپشن کو اون کر کے رکھئے تو اگر کوئی بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے گالیاں دے رہا ہے آپ کو یا پھر جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کر رہا ہے صرف آپ اس بندے کی پروفیل میں جا کر اس کو بلوک کر سکتے ہیں تو چلیں گائز بات کر لیتے ہیں اب یہ اگلی سیٹنگ کے بارے میں جو کہ ہے get challenges from friends only بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے friends کے بارے میں ایسا نہیں ہے آپ کے friends جو ہے نا بھلے آپ اس option کو اون کرو یا اوف کرو آپ کو ہر صورت میں challenge کر سکتے ہیں اور ان کا challenge بھی آپ کو show ہوگا یہ جو setting دی گئی ہے نا وہ آپ کے opponent کے لیے دی گئی ہے آپ جب match کھیلتے ہیں اور match win کریں یا ہار جائیں آپ match سے باہر آتے ہیں تو آپ کا جو opponent ہے وہ آپ کو rematch کے لیے بولتا ہے تو گائز اگر آپ اس option کو اون کر کے رکھتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا جو opponent ہے نا وہ آپ کو rematch کے لیے نہیں بول پائے گا تو اگر آپ اس option کو off کر دیں گے تو ہی جو ہے نا آپ اپنے opponent کے ساتھ rematch کھیل سکیں گے اس option کا مطلب یہ یہ کہ جو آپ کے friends ہیں وہ ہی صرف آپ کو challenge کر سکتے ہیں آپ کا open it آپ کو challenge نہیں کر پائے گا اس لئے میں آپ کو suggest کروں گا کہ اس option کو آپ off کر کے رکھیے اب یہ گائز بات کر لیتے ہیں اگلی setting کے بارے میں جو کہ show strikers trails یہ option کس کام میں آتا ہے میں آپ کو proof کے ساتھ دکھاؤں گا تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا for example یہاں پر میں match کھیل رہا ہوں اور میرے striker کے پیچھے آپ دیکھیں تو ایک fire والی tail show ہو رہی ہے تو اگر آپ اس option کو جو ہے وہ off کر دیں گے تو ابھی آپ دیکھیں تو ہمارے striker کے پیچھے کوئی بھی tail show نہیں ہوگی basically جو tails ہیں یہ پورا اسی کے بارے میں option ہے اگر آپ اس option کو own کریں گے تو آپ کو tails جو ہے وہ show ہوں گی تو میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ اس option کو own کر کے رکھئے اور یہ دیکھیں ابھی ہمیں دوبارہ سے strikers کی جو tails ہیں وہ show ہونا start ہو جائیں گی تو چلے گائز بات کر لیتے ہیں ابھی اگلی سیٹنگ کے بارے میں اور اگلی سیٹنگ ہے گائز tap to place striker یہ سیٹنگ گائز بہت ہی helpful ہے آپ لوگ کے لیے میں آپ کو یہ بھی proof کے ساتھ explain کروں گا تو for example یہاں پر میں match کھیل رہا ہوں ٹھیک ہے تو نیچے اگر آپ دھیان سے دیکھیں جہاں پر ہم striker کو move کرتے ہیں میں کہیں پر بھی صرف click کر رہا ہوں striker خود بہ خود وہاں پر آ جا رہا ہے میں دیکھیں جہاں پر click کر رہا ہوں striker وہاں پر خود بہ خود آ جاتا ہے اور میرا جو ہے نا اس سے time بچ جاتا ہے اور میں جلدی سے short hit کر سکتا ہوں باقی اگر اس option کو میں off کر دوں گا تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں جہاں پر بھی click کروں striker نہیں آئے گا وہاں پر مجھے جو ہے نا striker کے اوپر click کر کے striker کو کھینچنا پڑے گا اپنی جگہ سے کچھ اس طریقے سے تب ہی striker move ہوگا اسی لئے گائز میں آپ لوگ کو suggest کروں گا کہ آپ لوگ اس option کو on کر کے رکھئے اس سے زیادہ فرق تو نہیں پڑتا لیکن بہت ہی تھوڑا سا ہی سہی لیکن timing کے اندر فرق ضرور پڑتا ہے اور اس سے جو ہے نا gameplay کرنے میں بھی مزہ آتا ہے آپ جہاں پر click کرتے ہیں striker خود بہ خود وہاں پر آ جاتا ہے تو چلیے گائز ابھی بات کر لیتے ہیں کیرم پول کی سب سے complicated setting کے بارے میں جو کہ ads کے بارے میں ہے یہاں پر ایک option ہے targeted ads کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس option کو off کر دیں گے تو جو ads ہیں نا کیرم پول کے اندر وہ ہمیں show نہیں ہوگی کافی بارہ میں جو ہے نا وہ match سے ہم باہر آتے تو ہمیں ads show ہو جاتے ہیں لیکن guys ایسا نہیں ہے یہ setting کسی اور کام کے لیے اگر آپ اس option کو off کر دیں گے تو آپ کو ہر جگہ پر random ads show ہوں گے match کے باہر آپ جیسے match play کر کے باہر آنگے تو اب یہ آپ کو ads ضرور show ہوگا لیکن وہ random ads ہوگا اس کے علاوہ جتنے بھی events کو complete کرنے کے لیے آپ ads دیکھتے ہیں یا rewards لینے کے لیے یا boxes open کر لے کے لیے آپ ads دیکھیں گے تو وہ سارے ads جو ہوں گے وہ random ads ہوگے لیکن اگر آپ اس option کو on کر کے رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا for example کسی online website پر جا کر shopping website پر آپ نے کوئی product سرچ کیا آپ نے کسی phone کے بارے میں سرچ کیا یا پھر chrome پر یا google پر آپ نے کوئی product سرچ کیا تو آپ کے cookies جو ہیں وہ save ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ game کے اندر آپ کو جو بھی ads show ہوگے events کو complete کرنے کے لیے یہ جو normal ads show ہوتے ہیں وہ targeted ads ہوگے یعنی کہ وہ اس product کے بارے میں ہوگے جو کہ آپ نے internet پر سرچ کیا تھا یا کسی online shopping website پر آپ نے سرچ کیا ہوتا ہے اسی کے بارے میں آپ کو جو ہے نا وہ ads دکھائے جاتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو suggest کروں گا کہ بھائی اس option کو on کر رکھے رکھے کیونکہ ads تو ہمیں ویسے ہی show ہوں گے ہر صورت میں تو کم سے کم کچھ اچھے ads تو show ہوں جن کو دیکھنے میں بھی مزا ہے اب یہ guys بات کر لیتے ہیں اگلی سائٹنگ کے بارے میں جو کہ ہے show notifications well playing میں آپ کو example دے کر سمجھاؤں گا تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا for example ہم نے match لگا لیا ہم لوگ match play کر رہے ہیں تو کافی بار اوپر سے notification آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا فلان friend جو ہے وہ online آ چکا ہے آپ اس کو challenge کریں یا آپ کا کوئی friend آپ کو challenge کرتا ہے وہ بھی match کے اندر آپ کو show ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ اس setting کو off کر دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ match کے اندر آپ کو کسی بھی کسیم کی کوئی notification نہیں آئے گی نہ آپ کو کوئی challenge receive ہوگا نہ ہی آپ کے friend کا notification آپ کو ملے گا تو یہ کافی helpful ہے اور آپ اس سے distract بھی ہوتے ہیں کافی بار تو میں آپ کو suggest کروں گا کہ بھائی اس option کو off کر کے رکھئے ابھی guys یہ ہے total setting آپ اس کا screenshot لے سکتے ہیں اور میں نے یہی setting ہمیشہ رکھتا ہوں تو اگر آپ لوگوں کا ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو like ضرور کرنا چینل پنیو ہو تو subscribe کر لے نا مزید کیرم پولز related tips and tricks کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور باقی کی جو settings ہیں وہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو explain کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو already بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے اور guys جو اگلی settings ہیں ان کے اندر بہت بڑی good news دی ہے میری clip نے ہمیں جو کہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو explain کروں گا باقی اگر یہاں تک آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی comments میں ضرور بتانا باقی آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں تب تک لیے جزت دیجئے دباؤں میں یاد رکھئے thanks for watching Allah حافظ